بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کی انمول کھانے میں خوش شام دید مٹن پایا مٹن مایا کی بہت سی ریسپی آپ نے دیکھی ہے سنی اور کھائی ہوں گی لیکن پیاز اور ہری میرس کے تڑکے والے مٹن پایا ریسپی بہت ہی مزہدار بہت ہی شاندار ٹیسٹ ہے خوشبو ایسی کہ پورے گھر میں پھیل جائے آئیے ہم اس ریسپی کی طرف آتے ہیں کہ سردیوں میں ہم نے اس سپیشل مٹن پایا تڑکے والا مٹن پایا اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے تو آئیے مل کر اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم اپنی ایک پیاری سی بڑی سی کڑائی لے لیں گے اس کے اندر ہم نے ہاف کپ ککنگ آئل شامل کیا ہے چلے کی فلیم کو ہم یہاں پر آن کر دیں گے کوئی ثابت کرم سالے ہم اس میں شامل کریں گے ثابت کرم سالوں میں سب سے پہلے ہم یہاں پر موٹی علاجی ایک عدد دارچینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لونگ آپ نے تین عدد یہاں پر شامل کرنے ہیں چلے کی فلیم کو ہم پہلے ہی آن کر چکے ہیں تھوڑا سا اس کو کڑ کر آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں دو عدد تھوڑی بڑے سائز کی پیاز تھی جن کو ہم نے فائنلی چوب کر کے اس میں شامل کیا ہے اس کے کلر ارطا کاپ نے اس کو پکانا ہے کیجئے یہاں پر پیاز کا کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں پیسٹ شامل کریں گے پیسٹ شامل کرنے کیلئے پیسٹ بنانے کیلئے ہم نے یہاں پر پانچ درمیانے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں لسن کے ہم نے بیس جوے لیے ہیں ادرک ہم نے دو انچ کا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پیسٹ بنا کے اس کو اب آپ نے فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے بھوننا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں کچھ سپائسی مسائلیں شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہاف ٹیبل اسپون نمک شامل کریں گے ہمیں کم محسوس ہوگا ہم اس میں اور شامل کریں گے ون ٹیبل اسپون سرخ مرش پاوڈر ہاف ٹیبل اسپون گرم سالہ پاوڈر ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون پپریکا پاوڈر ہاف ٹی سپون رنگت کیلئے دھنیا پاوڈر ون ٹیبل اسپون ان تمام مسائلوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اچھی طرح سے بھون لینا کیونکہ جتنا اچھا یہ مسالہ بھناوا ہوگا اتنا ہی مزیدار آپ کا مٹن سکا سالن ریڈی ہوگا مٹن پائے کو ہم نے اچھی طرح سے گلا لیا اتنا گلایا ہے کہ اس کے اوپر کا جو ماس ہوتا ہے وہ ہٹی سے الک ہو چکا ہے مسالہ یہاں پر ہمارا الحمدللہ سے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن پائے جو ہم نے پہلے سے وائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد ہم اسے کم از کم پانچ منٹ تک ہائی فلیم پر دھونیں گے مسالے کے ساتھ کیونکہ جو اس کا کچھا پن ہے وہ بھی ہم نے ختم کرنا ہے اس کو اچھے طرح سے ہم نے مسالے کے ساتھ فرائی کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے اس کی یخنی رکھی ہوتی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یخنی شامل کرنے کے لیے یخنی شامل کرنے کے بعد ہم اسے کم از کم تین سے چار منٹ تک ہائی فلیم پر پکائیں گے اس کے بعد ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے میڈیم تو سلو آنچ پر اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لیے یہاں پر سالن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے قصوری میتھی کا استعمال کریں گے ون ٹیبل سپون اندازے سے لے کر اپنے ہاتھوں کی مدد سے کریش کر کے اس میں شامل کر دیجئے فریش دھنی اور چار ارل ہری میرچ باری کٹنگ کر کے دھو کر خوش کر کے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے دم کی آنچ پر مزید پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ ہمارا تڑکہ ریٹی نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تڑکے کے لیے ہم نے یہاں پر ون ٹھڑ کپ کوکنگ آئل کا استعمال کی ہے پانچ عدد باریک باریک ہری میرچ کٹنگ کر کے ڈالی ہے اور ایک درمیانے سائز کا پیاس لائز کی صورت میں کٹنگ کیا ہوا ہے عموماً جب بھی ہم تڑکہ لگاتے ہیں انزیرے کا استعمال کرتے ہیں موٹی میچ کا استعمال کرتے ہیں لمبی صورت میچ کا استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر گھروں میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی تو آپ پیاس کا تڑکہ لگائی اور ہری میچ کا تڑکہ لگائی یقین جانئے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست فلیور ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے میرے چینل پر جنے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہی حصلہ ملتا ہے لائک کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اس طرح سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا مزید تیسٹری بنانے کیلئے اس کے اوپر آپ کالی مرش کا پاڈرٹ چھڑک دیجئے تھوڑا سا چارٹ مسالہ چھڑک دیجئے بہت ہی مزا آئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا